اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام برادران اسلام اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے اللہ عافیت اور اپنے حفظ و امان میں رکھے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو رہا ہے رمضان کی بڑی عبادتوں میں دن کو روزہ رکھنا بغیر شریعی عذر کے ہرگز روزہ نہ چھوڑیں اور رات کی عبادتوں میں تراویح ہے لوگ ڈاؤن کی جو سیچوئیشن ہے اس کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے علماء یہ فرما رہے ہیں کہ پنج وقتہ نمازیں جس طرح اب تک ہم گھر پر پڑھتے آئے ہیں بغیر بھیر بھار کیے ہوئے اپنے گھروں کے اندر ادا کی جائے اور تراویح بھی گھر پر پڑھی جائے اور گھروں میں بھی زیادہ افراد جمع نہ ہوں کیونکہ سوشیل ڈسٹنسنگ کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کا خاص طور پر خیال فرمائیں مسجد میں مسجد میں بدستور تین افراد جن کی حکومت اجازت دیتی ہے وہ قرآن کریم ضرور ختم کریں گھروں پر اگر گھر کے احباب میں حفاظ ہیں تو وہ گھر والوں کو سنائیں عورتیں بھی پیشے کھڑی ہو سکتی ہیں گھر کی اور جماعت بنانے کے لئے دو افراد بھی کافی ہے جیسا کہ فرضوں کے لئے ہوتا ہے اگر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے گھر میں تو علم طرح سے ترابی جو ہے وہ پڑھی جائے اور یہ سلسلہ برابر جاری رکھا جائے بیس رکعات پڑھنا مستقل سنت ہے اور قرآن کریم مکمل سننا یہ بھی ایک سنت ہے تراوی خود سنت محکدہ ہے تو اس سنت پر برابر عمل کیا جائے اس کو چھوڑا نہ جائے جہاں گھر کے احباب ختم قرآن کر سکتے ہیں ضرور کریں لیکن باہر سے لوگوں کو بلا کر بھیڑ نہ کریں یہ قانونی اعتبار سے منع ہے رمضان المبارک میں کسرت سے درود پاک استغفار اور قرآن کریم تلاوت قرآن کا مہینہ ہے قرآن ہی کا مہینہ ہے لہذا قرآن کریم کی کسرت سے تلاوت کی جائے اپنے اوقات کو فضول زائے نہ کیا جائے جتنا ہو سکے کسرت سے تلاوت کریں تراویخ کے بعد رات کو ٹو ویلر فور ویلر لے کر تفریح کے لیے ادھر ادھر نہ جائیں اپنے گھروں میں رہیں اپنے احباب اہل و آیال کے ساتھ رہیں وقت پر سہری کریں مسجد سے جو مسجد میں معزین یا امام رہتے ہیں سہری کے ختم ہونے کا اعلان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ صحاوت خیر اور بھلائیوں کا کام آس پڑوس میں کسی کو کچھ ضرورت ہے تو اس کا خیال کرنا اپنی زکاةیں دینا اور صدقات کا سلسلہ جاری رکھا جائے بھلائیوں کے کام کیے جائیں غیبت سے برائیوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے تراویح کو برابر ادا کیا جائے اور پڑھتے رہیں گھروں ہی کے اوپر پڑھتے رہیں مسجد کا رخ نہ کریں جس طرح کے لوگ ڈاؤن کا ابھی حال ہے رمضان میں شروع تک تو یہی حال رہے گا لہٰذا گھر ہی کے اندر تراویح کا یہ سلسلہ جاری رکھا جائے اور پنج وقتہ نمازیں بھی اسی طرح اپنے گھروں پر پابندی کے ساتھ برابر ادا کی جائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی اور اس مہینے میں عبادت کرنے کی تلاوت کرنے کی سخاوت کرنے کی غربہ کا خیال کرنے کی سبر و تحمل کی اور پیشنس کو قائم رکھنے کی توفیق اطا فرمائے ہمت اطا فرمائے اور یہ ولا اور وبا سے اللہ تعالیٰ پورے عالم اسلام کو بلکہ پورے عالم کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے اور یہ بلا کو دور فرمائے ہماری لغزشوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے رمضان میں بھی اور ابھی بھی دعاوں کا سلسلہ جاری رکھیں یہ اطلاع آپ کو راندیر سے میں رشید احمد اجمیری آپ کا ایک خیر خواہ اور دوست آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ سماعت فرمائیں گے اور عمل بھی کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی اور جو قانون بنے ہوئے ہیں حکومت کی طرف سے سوسیل ڈسٹنسنگ کے اس کی اوپر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سعادت اتا فرمائے یہ ہمارے حق میں سماج کے حق میں ہماری سوسائیٹی ہمارے اہل و عیال کے حق میں احتیاطی تدابیر کے مطاحت بہتر مانا گیا ہے اس لئے اس کا خیال رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر تراویح میں گھر کا کوئی لڑکا جو بالغ ہو چکا ہے اور قرآن کریم کے چند پارے اس کو یاد ہیں تو وہ امامت کا سکتا ہے اور تراویح پڑھا سکتا ہے اگر پورا حافظ ہے تو پورا قرآن کریم سنائے ورنہ بیس رکعت میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنا قرآن کریم یہ جتنا یاد ہے وہ سنا دے یا یہی یاد کیا ہوا دو مرتبہ کہ ایک مرتبہ میں پندرہ پارے مثلاً یاد ہیں تو ایک پندرہ پہلے پندرہ دن میں سنا دے پھر جو ہے وہ دوسرے پندرہ دن کے اندر دوبارہ سنا دے اور بالغ ہونا اس کے اندر ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر عمل ہو سکے اگر کوئی ڈاڑی والا نہیں ہے ڈاڑی منڈا ہے اور قرآن اچھا پڑھنا جانتا ہے منتخب مقامات اس کو یاد ہیں تو وہ پہلے ڈاڑی رکھنے کی نیت کر لے اور اب تک یہ جو گناہ ہوا اس سے اللہ کی معافی مانگے اور آئندہ شرعی ڈاڑی رکھنے کا ارادہ کر لے پختہ اور پھر وہ حلم طرح سے یا پھر جتنا قرآن کریم یاد ہے اس میں سے روزانہ جو ہے سناتا رہے اگر قرآن کریم پوری طرح پڑھنے کا انتظام نہ ہو سکے تو علم طرح سے بھی تراویح ہو سکتی ہے السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی